منفرد دنیا کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم چاہے جتنی مرضی لمبی زندگی گزار لیں بلاخر ہم نے یہی من و مٹی تلے دفن ہونا ہے قبرستان میں آنے کے بعد اور اپنے پیاروں کی قبروں کو دیکھنے کے بعد یہ خیال تھوڑی دیر کے لیے ضرور آتا ہے کل ہم نے بھی ان کی طرح یہی دفن ہونا ہے اور یہی خیال ہمیں اپنے عمال کو درست کرنے کی یاد دہانی کراتا ہے بعض اوقات ہمیں قبرستان سے متعلق جنوں اور روحوں کے ڈرا دینے والے واقعات سنائے جاتے ہیں جس کی تصدیق کے لیے ہم یہاں کے گورکن سے بات کریں گے جو گزشتہ پندرہ سال سے اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ قبرستان میں ہی مقیم ہے جیسا کہ اس دنیا کی ریت ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اس وقت میں موجود ہوں ایک گورکن کے پاس آئیے اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا تورہ خان آپ کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں پنز رہ سولہ سال ہو گئے قبر سے کوئی ایسے سانپ نکل آئے بچوں نکل آئے یا پھر کبھی ہم نے یہ بھی سنایا کہ قبر سے خوشبو آنے لگی ایسا واقعہ آپ کی زندگی سے گزرا ہو جی جی بلکل خوشبویں آتا ہے یہ صاحب کہتے ہیں ہم نے ابھی تک نہیں دیکھے پنز رہ سولہ سال ہم خدا ہی کر رہے ہیں مگر ہم نے کبھی دن نہیں دیکھا صاحب ٹوہاں شوہاں یہ نہیں دیکھے قبرستان میں تورہ خان یہ بتاؤ کہ آپ رات پہ بھی یہاں رہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا اور رات کو قبرستان کی وجہ سے نہیں جی شکر اللہ حمدللہ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہے ابھی تک سب لوگ یہی سنتے ہیں کہ قبرستان میں جن پریوں کا بسیرہ ہوتا ہے تو ایسا کوئی واقعہ آپ کے نظر سے گزرا ہو نہیں جی ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا ہے جی بہت شکریہ آپ شکریہ میرے بانے ناظرین و کرام تورہ خان ہو یا کوئی بھی گورکن ہو اس بات کی نفی کرتا ہوا نظر آئے گا کہ قبرستان میں جنوں اور روحوں کا بسیرہ ہوتا ہے امید کرتا ہوں ناظرین و کرام آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے منفرد دنیا چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اللہ حافظ موسیقی